موسیقی بڑھتی ہوئی کرپشن کی مو بولتی تصویر ہے اس شعبہ میں ہر سال تقریباً چھ سو ارب روپے کے نقصانات کا سامنا ہے اس پر محتضات یہ کہ سارفین کو بجلی کے بلوں میں سیونٹی ون پرسنٹ کپیسٹی چارجز ادا کرنا پڑتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سردیوں میں بجلی کی ضرورت بارہ ہزار میگا وارٹ جبکہ گرمیوں میں پچی سے ستائیس ہزار میگا وارٹ یومیا ہے جس کی وجہ سے حکومت کو ستائیس ہزار میگا وارٹ کی گنجائش کے بجلی گھر لگانا ضروری ہیں اس مد میں سارفین کو سالانہ آٹھ سو ارب روپے ادافی کرنا پڑتے ہیں یہ تمام نقصانات اور ادائیگیاں بجلی مہنگی ہونے کا سبب ہیں اس شعبے میں ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جن کے نتیجے میں بجلی کے نقصانات اور کپیسٹی پیمنٹ کا خاتمہ کر کے بجلی سستی کی جا سکے تاکہ سنت و تجارت روزگار اور ایکسپورٹس میں اضافہ ہو حکومت گزشتہ پندرہ سال سے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا رہی ہے کہ گزشتہ گردشی کرزہ ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے جس پر عمل درامت کرنے سے معاملات کنٹرول میں آ جائیں گے سب سے پہلے گردشی کرزے کے خاتمے کی یقین دہانی ٹوتاولین ایٹ میں کروائی گئی جب گردشی کرزہ پانچ ماہ میں ففٹی ون بلین سے بڑھ کر ہنڈیڈ ایٹی نائن بلین تک پہنچ گیا کئی دہائیوں سے نہ آئی ایم ایف کے مطالبات بدلے ہیں اور نہ ہی ہمارے بہانے اب بلی اور گیس کے شعبوں کا گردشی کرزہ تین ہزار ارب روپے سے بڑھ چکا ہے اور حکومت کی جانب سے یقین دہانیوں کے ساتھ ساتھ نرک بڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے جبکہ نرک بڑھانے کا اصلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے سابقہ حکومت سے قبل مرکزی حکومت کا ریونیو کا حجم کرزوں اور سود کی ادائیگی سے زیادہ تھا مگر تبدیلی سرکار کے دور میں کرزوں اور سود کی ادائیگی کا حجم مجموعی ریونیو سے بڑھانے کا عزاز بھی حاصل کر لیا گیا حکومت کے پاس ملک کو جدید یا فلاحی ریاست تو کیا ملکی بقا کے وسائل بھی موجود نہیں ہے اگر کرزوں کے حصول میں تاتو لایا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بڑھتے ہوئے سرکاری خراجات درامدار گردشی کرزے بے روزگاری مہنگائی اور گھٹتی ہوئی برامدار ترسیلات ریونیو اور روزگار پاکستان کا تیزی سے بوران کی طرف لے جا رہے ہیں اگر اصلہات کر کے نقصانات ختم کرنے کی بجائے نرک بڑھانے کے شارٹ کٹ استعمال کیے جاتے رہے تو یہ ہمیں زندہ تبور کر دیں گے الیکشن سے قبل ملک کو ایسے نگران وزیر آزم اور کابینہ کی ضرورت ہے جو پہاڑ جتنے مسائل کو حل کر سکیں ورنہ معیشت ڈوب جائے گی اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے تینکیو